جو اپنی پتنی امرتہ کماری کے وشائے میں یا امرتہ دیوی کے وشائے میں کوئی پرکشارت یا پریسان آئے ہو تو آ جائیں چلوائیے ساتھ میں ہے یہ کون ہے بلائیے پاس میں آئیے سرپ پلو ڈالیے اور اس سے تشمت کریں پاس میں آئیے بیٹھ جائیے آہ بولیے کیا بات ہے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ بتائیے نہیں آپ بتائیے یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے مائی پکڑو ہاتھ میں موڑے لاز کچھ نہیں ہوگا اب جو اتنا پورا اتنا بتائیے باقی موڑے لازن آپ دونوں لوگ ہلاتے رہنا کر جاگے آپ بتائیے تو ہم تو وہ بتاتے ہیں تو روتے پھر ہوگے بھی اس لئے آپ سے جو اگو اگو اگمت باری ہے ٹھیک ہم سے اچھے سا بات کریے ہیں سمجھ میں ہی نا کیا میٹھا رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ان کو ہمیں سا سکھ رہتا ہے کہ ہم مطلب گھر پہ مطلب گھر میں ہے جو جب پورا پریوار ہے پریوار کے ہونے کے بعد بھی ہم کسی سے غلط کرتے ہیں اچھا یہ بیٹھے پورا پریوار ہے پورا پریوار ہے بچی ہے یہ بس یہ جو بولا ہے یہ ہی آپ کو ڈاؤٹ ہے مائک سے بولے یہ کسی سے بات بھی کرتی ہیں مجھے لگتا ہے ایسا بات ہونا کوئی کرٹلیسٹ ہونا تو نہیں ہوتا بات ہونا بیٹا اس کو لے لو بات ہونا کوئی کرٹلیسٹ ہونا نہیں ہوتا سنیے میری بات سنو آپ بولی ہاں تمہارا سننہ نام نے ان کو بھی سنن مجھے تھوڑا سا کھلا سا چاہیے بات کیا ہے بات کیا ہے یہ کس کو لے کے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ کو کس کس کو لے گئے چرت کو لے کے بولتے ہیں پہلے تو یہ پرچہ دیکھئے چوری دھن مڈر اور ہم نے اپریل سے یہ بتانا بند کر دیا ہے اور میں اس پہ مریادت بولنا چالوں کر دیا ابھی ہم نے ایسا پونٹ بول دیا جو کہ نہیں بولنا میں نے کہا گائیڈلین نہیں ہے لیکن تب بھی اس کی بھی لیجئے پرچے پکے جو گئے کیونکہ ہمارا پرچہ لائیو جاتا ہے چلیئے مائک نیچے رکھیں آپ سوری آئیے مائکی تکو رکھو تم انتر سر کے آؤ اس رکھ کے آئیے اب بھی آپ بھی آئیے اب پہلے ڈالو سر پہ بہت چلیئے کوئی بات کوئی بھی تھوڑ ڈال لیے کوئی بھی آئیے پڑھئے دیکھئے ہم لکھا آپ کی اسری نام امرتہ دیوی پتا کا نام اسوک جی ہے چرتر پہ ڈاؤٹ ہے گلت سنکہ ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے گلت سنکہ ہے گاڑر وارا کا ہے برتبان نباسی بڑے بھائی کا مطر رما کانتی جی پر ڈاؤٹ چلتا ہے بولو ہائے نا اب اب تو بولو بھائیہ کون ہے یہ چلیے میرے بھائیہ ابھی نہیں ہیں تو کیا میں جھوڑ بول دوں پھر سنو آرام سے ساہوان ہے تو اس کا مطلب بلک مل بھائی تمہارے نہیں ہے میں تمہارا بھائی ہوں لیکن صحیح تو سنوگی نا گلت بھی ہو تو سننا پڑے گا سنیے میری بات گاڑر وارہ نباسی ہے رما کانتی جی پتا کا نام دسر دسرت ہے بیٹا آپ کی سوچ گلت ہے لیکن پتنی کرکٹر لیس نہیں ہے بات چیت ہونا کرکٹر لیس ہونا نہیں ہوتا ہے میں نے ابھی آپ جب میرے پاس پہلے بھی سنیے لیکن پرچہ دیکھو گلت یہ دیں کئی لکھا ہے آپ پچاس سو بار آوگے پوچھنے آوگے تو کیا میں تمہاری مرضی سے لکھوں گا اور ہمارا پرچہ جو لکھا ہو تو ہم تو لکھ کے دیتے ہیں لیم لے سے کرا کر رکھو ٹھیک ہے لیکن اس ویسائے کو لے کر کے گھر میں بیباد نہیں لینا ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ڈاؤٹ ہو جائے تو وہ لڑکی کو اس ویٹی کو اس پتنی کو ہر سنبھاؤں ہر پریاس سے اس ڈاؤٹ فل ویکتی کے جیون کو بنانے کی جمعیداری پتنی کی ہوتی وہ ہر ٹیم پریچھے نہ دے سچ کا آنے دکھانے کیلئے نمنترن کرے کہ بھائی بتاؤ ہمیں ٹوک کے پکڑ کے دکھاؤ ٹھیک ہے نا جیسے ہمارے پاس ایک بھئی آئے تو ہم نے کیا لکھا اس میں کہ تمہاری پتنی کو پھلانا ویکتی وگا لے گیا ہے اور وہ پھلانی جگہ ہے بولا کہ نہیں بولا تم نے کوئی پیسے دے دی ہے جو ہمارے نیام ہے جو سچائی ہے وہ بولوگا چاچہ لگ ہے جب برا یہ نرنائی کچھ بات پوچھنا ہے تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا ہاں پھر بھی کہتا ہوں بات کرنے ماتر سے چرٹ ترہین کرٹ لیس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور سنیے پرمانتہ تو اس بات کی بھی ہے آپ کچھ بھی بولی ہے جیسے کی ادھارن میں جب میں آپ کے جیم کے اندر کا برطمان کا صحیح بتائیں گے جیم کے اندر کا تو کیا ہماری آنگی کی بات غلط ہوگی بولی کیا ہوگی مائک سے بولیو نا کیا کرے ہو نہیں ہوگی نا پڑے لکھے ہو رکھو مائک آپ بتائیے ہم جیم میں کیا رکھیں بتا سکتے ہو تم ایسی نہیں آگئے پچاس سو تنہیں ویڈیو دیکھ ہوں گے پچاس سو لوگوں سے پوچھا ہوگا پچاس لوگوں سے اس کے بعد بھی ڈھککے کھاتے کھاتے پر ایچھا بھی آیا نا تو ڈھککے رہا ایٹیم میں رہتا ہے پیٹیم میں رہتا ہے آپ بتائیے آپ کی پتنی کبھی کھاتا کھلو ہو نہ کھلو ہو نیت ہو نا ہو پیٹیم ہو نا ہو الگ بات ہے کس بینک بیٹا ایٹیم مائک سے بولی ہے آپ لائے ہوں لائے ہوں ہاں پہ کھا ہیں آچھا تو کھاتے سے جڑا ہوگا آچھا آپ کھاتا نمبر آپ کو یاد ہے نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا کس کا تمہیں سم کا کر رہے تم بتا دو ان کے یا تم ان کا بتا دو آپ کا کھاتا نمبر یہ ہے اور جب پڑھوا لیو دیکھ لیو ملا لیو اور را سوال دونوں کی پاردستہ کے لئے تو کیسر جانتے کیسر کیسر کو گھس کے نیبو پر دو 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 نیبو لیو لینا دھاگا کچھا سوٹ والا دھاگا تھا جو اس سے پہلے گدے میں سلائی ہوتی ہے اس والے بڑی سو اس کو پار کر کیسر تین گاٹ لگا دینا اور جن میں سے تین گاٹ میں سے تینوں کھل جائیں تو تم کلٹ لیس ہو اور دو کھلیں تو یہ کھیلیں جو جاؤ